موسیقی اپنے سلاکاروں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ تینوں راجوں کے مکھے منتریوں کے ناموں پر انتیم فیصلہ لے چکی ہے پریویکشک تیہ ہو گئے ہیں اب ویدھائیق دل کی بیٹھک تینوں راجوں میں کب کب ہوگی یہ بھی تیہ ہو گیا ہے یعنی اب بس ایک دو دن میں ان تینوں راجوں میں مکھے منتریوں کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے اب ساتھ دن لگ گئے تو کانگریس پارٹی اور ویپکشی پارٹیاں بیجے پی کو گھیر رہی ہیں ساتھ دن کیوں لگ رہے ہیں کبھی پارٹی میں گھماسان تو نہیں ہے بیجے پی کے نیتا سوتروں کے مطابق یا بیجے پی کے نیتا جو آف ریکارڈ بتاتے ہیں اور جو کچھ سوتر بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی نے ان تینوں راجوں میں اپنے مکھے منتریوں کے ذریعے دو ہزار چوبیس کو سادھنے کی کوشش کی ہے اور اسی لیے اپنا پورا ٹائم لیا ہے ساتھ دن کا سمیں پوری رن نیتی بنانے میں کہ کیسے اب ویدھان سبح چنانو کے بعد ان تین راجوں میں لوگ سبح چنانو کو بھی اپنے پخش میں کرنا ہے آج راشت کی بات میں اسی پر بحث ہوگی کہ ان تینوں راجوں میں بیجے پی نے کوئی بڑا پلان بنایا ہے کیا بڑے بدلاغ ہونے جا رہے ہیں مدی پردیش راجستان چتیزگڑ میں بحث سے پہلے ذرا جانکاری جو ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے وہ دیکھ لیجئے اب جانکاری یہ ہے کہ تینوں راجوں کے سی ایم پر منتھن ابھی بھی بیجے پی میں چل رہا ہے بیجے پی آلہ کمان نے جیسے میں نے پہلے بتایا کیندری آلہ کمان نے نام تو تیہ کر لیے ہیں یعنی گیند اب دلی سے نکل کر بھوپال جیپور اور رائپور جانے والی ہے اب اس میں تین تین پرے ویکشک بیجے پی نے تینوں راجوں کے لیے تیہ کر دیے ہیں راجستان کے تین پرے ویکشک ہیں چتیزگڑ کے تین ہیں اور مدھی پردیش کے تین ہیں تو راجستان کے تین پرے ویکشک آج جیپور جائیں گے چتیزگڑ کے تین پرے ویکشک کل رائپور جائیں گے اور مدھی پردیش کے تین پرے ویکشک گیارہ تاریخ کو پہنچیں گے دو دن بعد بھوپال جلدی سے زرہ دیکھ لیجئے کون کون سے پرے ویکشک بیجے پی نے تیہ کیے ہیں تینوں راجوں کے لیے سب سے پہلے مدھی پردیش ایم پی کے لیے بیجے پی نے منوہر لالکھٹر کو چنہ ہے ہریانا کی ایسی ایم ہے کے لکشمن کو چنہ ہے او بی سی موڑچا کی راشتری ادھیاکش ہیں اور آشا لاکڑا جو کی راشتری ہے سچیو ہے یہ ہیں ایم پی کے تین پرے ویکشک جو دلی سے کیندری اعلیٰ کمان کا سندیش لے کر بھوپال جائیں گے پھر راجستان آئی راجستان میں جو تین پرے ویکشک ہیں ان میں خود رکشمنٹری راجنات سنگھ ہے اس کے بعد راجی سبھا کی سانسط سروچ پانڈے ہیں اور راشتری مہا سچیو ونوت تابڑے ہیں رکشمنٹری راجنات سنگھ خود راجستان جا رہے ہیں کیا سندیش ہے چھتیز گل کے تین پرے ویکشکوں میں ارجون مونڈا ہے سربانان سونو وال ہیں اور دششنت کمار گوٹم ہے یہ چھتیز گل کے لیے تین پرے ویکشک اب کونگریس جب حملہ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اتنے دن کیوں لگ رہے ہیں اگر ہماری جگہ اشو گیلوت کے رہے ہیں اگر ان کی جگہ ہم اتنا سمیہ لے لیتے تو اب تک تو ہمیں گھیر لیا گیا ہوتا دراصل جو ویدھائیق دل کی اب بیٹھک ان تینوں راجوں میں بلائی گئی ہے اس میں پرے ویکشکوں کے ذریعے کینڈری آلہ کمان اپنا سندیش بھیجے گا کہ بھئیہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے اور باقی ویدھائیقوں کی رائے لینے کے بعد مکھی منتری کے ناموں کا اعلان اگلے دو سے تین دن میں ان تینوں راجوں میں کر دیا جائے گا فلحال یہی جانکاری ہے تو ویدھائیق دل کی بیٹھک جو ہے ایم پی چھتیز گڑ راجستان میں ہوگی چھتیز گڑ اور راجستان میں مانا جا رہا ہے کل یہ بیٹھک ہو سکتی ہے سنڈے کے دن رویوار کے دن اور مدھے پردیش کی بیٹھک ویدھائیق دل کی سب سے آخر میں سوموار کو ہو سکتی ہے اب اشوگ گہلوت جیسا میں پہلے بتا رہا تھا اشوگ گہلوت نے بی جے پی گھر لیا ہے انہیں موقع مل گیا اشوگ گہلوت کہہ رہے ہیں بی جے پی کی پول کھل رہی ہے کانگریس اگر اپنا سی ایم نہیں بتاتی اتنے دن تک بی جے پی والے نجانے کیا کیا بولنے لگتے سات دن ہو گئے اور یہ اپنا سی ایم کا چہرہ نہیں بتا رہے اس کا جواب بی جے پی کے راجستان کے ادھیاکش سی پی جوشی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گہلوت بھول گئے دوہزار اٹھارہ میں آپ کی سرکار بننے میں سولہ دن لگ گئے تھے آپ کے یہاں وپخش کے نیتہ پر کیا ابھی تک کوئی نرنے ہوا ہے جو آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو اپنی پارٹی کی چنتہ کرنی چاہیے اب آگے بڑھیں اس سے پہلے زیادہ سن لیجئے بی جے پی کے پریویک شک آج کیا بولے سنیے بہت جلدی آ جائے گا بتائیں گے چھتیز گاڑ چھتیز گاڑ چھتیز گاڑ ابھی چھتیز گاڑ کا جب پرواس ہوگا اس میں ان سارے ویشےوں پر چرچہ ہونے کے بعد میں دل پھائسلہ کرتا ہے بدائک دل پھائسلہ کرتا ہے ابھی جائیں گے آج کل میں جائیں گے مدی پردیش کے مکتمنطری کا جو چیان ہونا ہے اس میں کندر کیوں سے مجھے وہاں ایک دائیتو ملا ہے وہاں کے پرواری کناتے سے سوار کو وہاں بدائک دل کی میٹنگ اکھی گئی ہے اور مجھے دائیتو ہے تو ہم جاؤں گا اور میری آشا ہے جیسے اریانا جیسے بادلتا پارٹی کے کسی بھی پردیش کے انتر سر سمدی سے جو بھی فسلے ہوں گے تو سر سمدی سے فسلے ہوں گے اس بیچ مدی پردیش اور راجستان سے دو بڑے سندیش آئے ہیں پہلا سندیش آیا مکھے منطری شیورات سنگھ چوہان کی طرف سے شیورات سنگھ چوہان نے ایکس پر لکھا ماما اور بھائیہ پت جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی پت نہیں ہے نہ میں پہلے سی ایم پت کا دعویدار تھا نہ میں اب سی ایم پت کا دعویدار ہوں میں صرف پارٹی کا کارے کرتا ہوں یاد کریے شیورات سنگھ چوہان لگاتار چناف کے سمیے بھی چناف سے پہلے بھی اور جیت کے بعد بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ میں سی ایم پت کی ریس میں نہیں ہوں کیا شیورات سنگھ چوہان نے خود کو سی ایم کی ریس سے باہر کر لیا ہے بڑا سندیش ہے اس ٹویٹ کا اس میسیج کا کیا مطلب ہے تھوڑی دیر میں بحث میں سمجھیں گے ادھر وسندرہ راجے سے مانا یہ جا رہا ہے کہ اندریہ آلہ کمان اب اور ناراض ہے خبریں تو پہلے بھی تھیں آپ کو پتا ہے کہ اندریہ نترتو سے وسندرہ راجے کی پڑھتی نہیں تھی سب کو پتا ہے اب ایسے میں جب یہ خبر آ جائے کہ ویدھائکوں کی وسندرہ راجے کی طرف سے باڑے بندی کی گئی جیت کے بعد تو ذرا سوچئے کہ اندریہ آلہ کمان کے ناراض ہونے کی ایک اور بڑی وجہ سامنے آگئی مانا یہ گیا کہ وسندرہ راجے کے بیٹے خود اس باڑے بندی میں شامل تھے خبریں آئیں تھی اسے جس کے بعد وسندرہ راجے دلی آئیں پھر بی جے پی کے ادھاکش جے پی نڈڈہ سے ملی کوشش یہ تھی کہ ناراضگی دور کی جائے اب پتا نہیں اس میں کتنی کامیابی ملی یا نہیں ملی لیکن اب جب کی کلائمیکس نزدیک ہے راشت کی بات میں آج کا سوال آپ کی سکرین پر آج پہلا سوال یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور دوسرا سوال چنانت جیت کر بھی کیوں گھر گئی بی جے پی یا مکہ منتری چننے میں جو سات دن بی جے پی لے رہی ہے آج دس دن لے رہی ہے کیا اس پر سوال اٹھانا صحیح ہے